السلام علیکم ویورز میرا نام زیاور رحمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلل گراؤنڈ لیلٹرز ویورز آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ایک خوبصورت برینڈ نیو پانچ مللہ موڈرن ہاؤس لے کے لیے ہوں جو ایک ویلبل ہے سیل کے لیے ویورز اس گر کی ڈیمانڈ کیا بنتی ہے ان سائٹ کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو انہوں نے اس کے لی آؤٹ کو ڈیزائن کیا ہے اور اگر کی باقی کیا فیچرز بن رہی ہے یہ تمام تر جو انفارمیشن وغیرہ اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈیٹیل میں شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو آپ لوگ فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو کرنگلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی مفید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو ویورز کرنگلی اس وقت میں اس خوبصورت پانچ ملہ ویلا کے بالکل سامنے فیزیکل لوکیشن پہ میں موجود ہوں بات کریں سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی تو ویورز یہ جو گھر ہے آپ کو پارک ویو سٹی اسلامباد میں جو ہے اس کے ایچ بلوک میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے گھر کو بڑے زبدست طریقے سے ویورز انہوں نے یہاں پہ آنر انجو اس کو ڈیزائن کی ہے آپ اس کا اگر فرنٹ ٹیلیویشن کو سب سے پہلے دیکھیں گے تو فرنٹ ٹیلیویشن میں جو کی فیچرز ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے جو کلر کا کام کی ہے وہ بہت زبدست کی ہے لائٹ فون کلر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کافی جو ہے وہ پرومیننٹ جو ہے سادے ساتھ میں بات کرو یہاں پہ انہوں نے ایک ریڈش ٹون جو ہے وہ بھی انہوں نے فرنٹ ٹیلیویشن پہ دیا ہے اور فردر جو ہے اگر میں گریلنگ کے بات کروں تو بلاک کلر کے جو گریلنگ جو ہے وہ جو گھر کے خوبصورتی میں کافی جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے جو میں بات کروں فردر اس میں اس میں ونڈوز کی تو انہوں نے بیلکنی ونڈوز جو ہے فرنٹ ٹیلیویشن میں وہ بھی یہاں پہ گھر میں انٹروڈیوز کی میئے جو کہ اگر میں گھر میں کافی ایک موڈرن لک جو ہے وہ یہاں پہ پروڈیوز کر رہی ہے ایکسیڈر لینڈسکیپ کی بات کریں تو لیف سیٹ پہ آپ کو ایک یہاں پہ لون کی جو ہے سپیس یہاں پہ مل جاتی ہے کافی اگر دیکھیں پانچ ملے کے ساتھ سے کافی بڑا لون جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملے گا اور فردر میں بات کروں یہاں پہ اس کی آوٹسائیڈ گیٹ کی تو ایکسیڈر گیٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایک موڈرن گیٹ یہاں پہ ملے گا آپ اس کی ہائٹ اگر دیکھیں تو انہوں نے کافی ایک خوبصورت سی اس کی ہائٹ رکھی ہوئی ہے اور اگر میں اس میں کلر کی بات کروں تو بلیک کلر جو ہے وہ کافی اس میں پرومیننٹ ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے گولڈن ٹچ جو ہے وہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے ویورس سیٹ کی بات کروں تو یہاں پہ کافی وائٹ سیٹ ہے کم سے کم جو ہے ویورس یہ ایک چالیس فٹ کی گلی ہے جو کہ پروپر ایک ایسفالڈ اور کارپٹڈ سیٹ آپ کو یہاں پہ ملے گی گر کے اندر میں موف کر رہا ہوں ویورس تو سب سے پہلے آپ کی نظر جائے گی اس گر کے خوبصورت جو مین یہاں پہ پارکنگ سپیس پہ یہاں پہ پارکنگ سپیس کی ویورس میں بات کریں تو ایسیلی ایک گھاڑی تو یہاں پہ بڑی گھاڑی ہو یا چھوٹی ہو یا ایسیلی یہاں پہ پارک ہو سکتی ہے فردر لیفٹ سائٹ پہ ویورس یہاں پہ انہوں نے فرنٹ بیلکنی کے یہاں پہ سپیس دیوئی ہے جہاں پہ وارٹر اپلیفٹ ماشین جو ہے وہ یہاں پہ ایسیلی انسٹال ہو سکتا ہے اور سادے ساتھ میں بات کر رہا ہوں پہ انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خوبصورت طریقے سے سیلنگ کا کام کیا بیچ میں آپ کو جو سٹار شینڈیلیر جو ہے وہ ملے گا اور سپاٹ لیٹس اگین جو ہے یہاں پہ ایک زبردست جو ہے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ویورس گھر کی میں انٹرنس کی بات کروں تو بلکل رائٹ سیٹ پہ ویورس یہ گھر کا مین انٹرنس ہے گرینڈ انٹرنس اور بلکل ایکسٹریم لیفٹ سیٹ پہ یہ جو دور ہے سیدھا آپ کو گھر کے ڈرائنگ روم کے طرف آپ کو ایکسس پرووائیڈ کرے گا مین انٹرنس سے موف کرتے ہیں زبردست انہوں نے لی آؤٹ ڈیزائن کیا لازمی ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اینڈ میں ویورس میں جو ہے گھر کے ڈیمانڈ آپ لوگ اس ساتھ ڈسکس کروں گا ویورس سب سے پہلے ہم ٹی وی لاؤنچ میں انٹر ہو چکے ہیں بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مین میڈیا کنسول میڈیا کنسول میں آپ دیکھ سکتے ہیں مین میڈیا کی سپیس ہے نیچے آپ اس کے شیلوز دیکھیں تو یہ ریٹ چیری کلر جو ہے وہ یہاں پہ یوز کیا جس کو ایک پر ایک گلاوسیٹ ٹچ جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہے فردر میں بات کروں یہاں پہ ویورس یہاں پہ ٹائل ورک کی تو اگر یہاں پہ جو پورے گھر میں جو ہے وہ امپورٹ سیلنگ کی بات کریں ویورس گھر کا جو سیلنگ کا کام ہے وہ گھر میں مجاورال جو ہے میں نے تھوڑا اس سے پہلے ویزرٹ بھی کیا گھر کو سیلنگ کا کام آپ کو ہر روم میں ہر جگہ پہ جو آپ کو اچھا کام ملے گا اگر یہاں پہ بات کروں تو آپ کو وہ ٹیکسٹر جو ہے اس کے دو پیچز وہ نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بیچ میں ایک شینڈلیر نظر آ رہا ہے اور ساتھ دو جو فینس ہیں وہ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ٹی وی لاؤنچوں ملیں گے بلو ک اس کا بیک وی بھی دے دیتا ہوں ٹی وی لاؤنچ کا ویورس بلکل رائٹ سیٹ پہ جو ہے یہاں پہ گھر کے ایک زبردست اوپن ڈرائنگ روم کے سپیس یہاں پہ دی گئی ہے ڈرائنگ روم کو جو ہے وہ آپ کی سہولیت کے ساتھ سے انہوں نے اس کو اوپن رکھا ہے آپ لوگوں پہ ہی اگر آپ اس کو فیوچر میں پرچیس کر کے اس کو پارٹیشن کرنا چاہتے تو ایزیلی یہاں پہ آپ جو ہے یہاں پہ ڈور انسٹال کر کے پارٹیشن وغیرہ کر سکتے ہیں آج پہ ویسے ریویورس یہاں پہ کرٹنز کا ٹائم چل رہا ہے موڈرن دور ہے لوگ کرٹنز انسٹال کرتے ہیں جس میں آپ کو ایک ڈور انسٹال کرنے کے ضرورت بھی نہیں پڑتی ویورس یہ اس کے مین ڈرائنگ کے سپیس ہے ڈرائنگ روم میں رائٹ سیٹ پہ جہاں آپ کو مین اس کا فیچرڈ والب ملے گا جس میں اپسٹ آرٹ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے پرپل کلر جو ہے گین یہاں پہ زبردست لوگ پروڈیوز کر رہا ہے وائٹ واش کا ثرور اوٹ آپ کو ایک زبردست کام ملے گا اگر میں ٹائل ورک کی بات کریں تو سیم ٹائل ورک یہاں پہ ٹرائیول کر رہی ہے ویورس سیلنگ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ زبردست جی سیلنگ بڑی زبردست انہوں نے یہاں پہ ڈیزائن کی ہوئی ہے اس میں بیچ میں آپ جی ڈیزائن ورک کا کام دیکھیں اور یہاں پہ نیون لائٹس جو ہیں وہ ثرور اوٹ اس کو سراؤنڈ کر رہی ہے رائٹس اٹھ پہ منٹیلیشن پروپس کی وینڈوز جو ہیں وہ اویلیبل ہے جہاں سے آپ زبردست لوگ جو ہے سٹریٹ ویو پارک یو سٹیٹی کا وہ یہاں سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ویورس اب جیسی ہم یہاں سے اس گھر کے ڈرائنگ روم سے نکلیں گے تو بلکل لیف سیٹ پہ جو ہے گھر کا مین یہاں پہ کچن ہے گراؤنڈ فلور کا اور رائٹ سیٹ پہ بیڈ فرسٹ ہے کچن موف کرتے ہیں سال ساتھ میں گھر کے اکومیڈیشن کو بھی ڈسکس کر لیتا ہوں ویورس یہ جو گھر ہے یہ ایک پروپر ڈبل یونٹ ہاؤس ہے اور اس میں جو ہے رومز کے میں بات کروں تو ایک روم آپ کو گراؤنڈ فلور ملے گا اسی طرح دو بیڈرومز جو ہیں یا تین بیڈرومز وہ جا کے ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں وہ آپ کو فرس فلور ملیں گے ویورس یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا ماشاءاللہ اس کا خوبصورت طریقے سے انہوں نے ویل مینٹینڈ ویل ڈیزائنڈ جو ہے آپ کے یہاں پہ کچن ملے گا موڈیولر کچن ہے ریڈ چیلی کرگن میں آپ کو اس کے لور کیبنٹس ملیں گے کاؤنٹر ٹاپ جو ہے ویورس یہاں پہ ڈبل سلاب کا جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے ماربل گرین آئٹ کا جو کہ اگر آپ کو یہاں پہ ملے گا اسی طرح آپ کو اپر کیبنٹس جو ہے یہاں پہ اس کی فیسلیٹی پروائیڈ کی گئی ہے بیس میں جو ہے برنر کی سپیس ہے رین جھوٹ کی سپیس اس کے بالکل بارٹم پہ برنر کی سپیس اگرین رائٹ سینٹ پہ وینٹیلیشن پرپوس کے لیے منٹ اویلبل ہے اور فردر میں بتاتا چلوں ویورس سامنے جو دور ہے اس دور سے جو آپ بیک گیلری کو ایکسس کر سکتے ہیں جہاں پہ اس گھر کی لانڈری کے سپیس جو ہے وہ یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے گھر کا بیڈ فرس ویزٹ کر لیتے ہیں ویورس بیڈ فرس کو بھی جو ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ایکسٹریم لیف شیٹ پہ جی یہ ویورس یہ خوبصورت ساپ کو بیڈ فرس ملے گا یہاں پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نظر رکھے گی سامنے مین اس کے فیچرڈ وال پہ زبادہ جی یہاں پہ انہوں نے جو پرپل کرو کا ٹچ دیا ہے بیچ میں جو ایپسٹ آرٹ یوز کیا ہے ایک کافی جو ہے آرٹسٹک لوگ جو ہے یہ اس کے روم کو دے رہی ہے بلکل سامنے ویورس رائیڈ سیٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ کبٹ دی گئی ہے جو کہ سیلنگ تک ایکسٹینڈ بھی ہوئی ہے اور سامنے مرر ورک جو ہے وہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے سیلنگ کا کام دیکھیں تو وارم لیٹ جو ہے وہ یہاں پہ یوز کی گئی ہے بیچ پہ جو ہے وہ ٹیکچر کا پیچ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور نیون لائٹس جو ہے وہ اس کو سراؤنڈ کہہ رہی ہیں رائیڈ سیٹ بیبرز اس گھر کا روم کا جو واش روم ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے میں لائٹس آن کر دیتا ہوں یہاں سے جی یہ اس کا زبادہ س واش روم بیبرز سب سے میں واش روم میں آپ دیکھیں گے تو اگین یہاں پہ ٹائل ورک جو ہے وہ اگین یہاں پہ کافی اچھی یوز کی گئی ہے تھوڑا زرہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا ڈارک رکھا گیا ہے گریش کلر جو ہے وہ یوز کیا گیا لیکن اوپر آپ کو جو ہے وہ لائٹ کلر کے ٹائلنگ جو ہے وہ ملے گی سیلنگ میں دیکھیں تو یہاں پہ 3D سیلنگ جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہے وارم لیٹ اس کو سراؤنڈ کر رہی ہے اور سپاٹ لیٹس کے زبادہ سا کام جو ہے وہ ملے گا ویورز بلکل سامنے اگر آپ دیکھیں اس کی وینٹی تو ڈیزائنر وینٹی جو ہے اس روم کے واش روم میں یہاں پہ انسٹال کی گئی ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح لیف سیٹ پہ ویورز جو ہے یہاں پہ اگزاوس کے سپیس اور وینٹیلیشن کی وینڈو جو ہے وہ دی گئی ہے ویورز یہاں تک اس گھر کا جو گراؤنڈ فور کا وزٹ ہے وہ میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو جو ہے اس گھر کا گراؤنڈ فور کافی پسند آیا ہوگا پرسنلی سپیکنگ مجھے تو ایک گھر جو ہے ویورز بڑا اچھا لگا ہے اونر نے بڑے دل سے اس گھر کو بنایا ہے کنسکشن کالٹی بہتر ہے اس ساتھ اس ساتھ میں بات کروں تو گھر کے جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پارک کیونکہ ساپسا جانا کافی ویورز وہ ریزنیبل ڈیمانڈ ہو رہی ہے ویورز یہ جو سٹیرز ہیں یہ سیدھا آپ کو گھر کے فرس فلور کی طرف ایکسس آپ کو پروائیڈ کرے گی میں اس میں سٹیرکیس کے بات کروں تو یہاں پہ جو ماربل گرین ایڈ کے سٹیپس وہ یوز کی گئے ہیں رائیڈ کے سیٹ پر کاؤنڈ یہ سکاؤنٹی جو ہے سکاؤنگ وہ بھی بھی ہے گرینلنگ کا زبادر سا کام ہوا ہے اور اسی طرح جیسی ہم فرس فلور پہنچتے ہیں تو جی ویورز یہاں پہ آپ کو اگر میں بیٹس کے بات کروں اکومیڈیشن کے تو تھری بیٹس جو ہیں اس کے فرس فلور پہ ملیں گے اگر ہم اس کو ٹوٹل میں دیکھیں تو گر میں جو فور بیڈ روم جو ہیں وہ آپ کو گر میں ملیں گے لیف سیٹ پہ اس کا مین ماسٹر بیڈ ہے جہاں سے آپ کو زبادر فرنٹ الیویشن کا ایک ویو بھی ملے گا رائیڈ سیٹ پہ جی ویورز یہ گر کا سیکنڈ لاس بیڈ ہے اور رائیڈ سیٹ پہ ایک سیٹ پہ لائس بیڈ ہے پہلے جی دی موسٹ فیوریٹ بیڈ روم جو کہ پورے گر میں مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں ایک تو ویورز یہ روم اگر آپ دیکھیں اس کے سائز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کافی بڑا ایک وائیڈ روم آپ کو ملے گا اگین یہاں پہ ٹائل ورک جو ہے وہ بھی ایک لائٹ کلر کی اس کی ہی ہے میں پرسنلی گر میں ویورز لائٹ کلرز کو زیادہ لائک کرتا ہوں اور سارے ساتھ اگر آپ ووڈ ورک کو دیکھیں تو ویورز یہ جو کلر سیلیکشن ہوں نے جو اس کی پالیش کی بھی ہے وہ لائٹ کلرز کے ساتھ ایک زبردست جو ہے ایک لگ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے سیلنگ دیکھیں گین ویورز تو یہاں پہ وارم لائٹ کے ساتھ نیون لائٹس جو ہیں وہ یوس کی کہیں ہیں وائٹ واش پورے روم میں آپ کو ملے گا اور زبردست فیچرز اس روم کا وہ تو یہ ہے کہ بالکل سامنے آپ کو زبردست ایک دو ونڈوز ملیں گے لائٹ سائیڈ والی اور رائٹ سائیڈ والی جہاں سے آپ بیٹھ کے یہاں پہ ازی ری جو ہے فرنٹ جو سٹریٹ ویو جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں سامنے آپ کو اپن ایریہ ہے تو ایک زبردست آپ کو ویورز یہاں سے مل جائے گا ایک سٹریم لائٹ سائیڈ ویورز یہ ویڈو جو ہے آپ کو فرنٹ کیلری کے ایکسس دیکھی میں اوپن کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے یہاں سے آپ جیسی لوگ باہر نکھلیں گے تو یہ یہاں سے آپ جو ہے یہاں پہ بھی اس ویورز کو انجوائے کر سکتے ہیں گرلنگ کا کام دیکھیں گرلنگ بڑی زبادست ہوئی بھی ہے سیٹنگ یہاں پہ پروپر کریں اور یہاں پہ ریکریشنل ٹائم کے لیے اس جگل جو ہے کافی زبادست ہے اس کا واشروم دیکھ لیتے ہیں رائٹ سائیڈ پی روز یہ اس گر کا واشروم ہے واشروم کی میں بات کروں تو یہ جو یہاں پہ ٹائل ورک کی اس کی تھوڑی زیرہ بیزی ٹائل ورک ہے اگر دیکھیں اس کا ٹیکسٹر جو کافی بیزی بیزی ہے ڈیزائن جو ہے اس کا لیکن چلیں ابرال بہتر ہے کافی اور بات کریں اس کے ڈیزائنر ونٹی کی تو گھر میں ہر واشروم میں ڈیزائنر ونٹی دی گئی ہے چونکہ کانسکشن کالٹی اے پلس ہے تو اس ساب سے جو مٹیرل ورک بھی آپ کو ملے گا وہ بھی کافی اچھا ملے گا واشروم سے ہم جیسی نکلیں گے بیورز تو گھر کا سیکنڈ لاس بیڈ جو ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں یہ گھر کا سیکنڈ لاس بیڈ ہے سیکنڈ لاس بیڈ جو اگر میں اس کے سائز کے بات کروں تو یہ بھی کافی بڑا بیڈ روم ہے لیف سیٹ پہ یہاں پہ آپ کو ڈریسنگ کپڑ دی گئی ہے اور بلکل سامنے جو ہے یہ ڈریسنگ ایریا کے سپیس ہے لیف سیٹ پہ بیورز یہ واشروم ہے واشروم فلا لاکت ہے لیکن یہاں پہ بھی اس کو بھی کافی اچھے طریقے سے انہوں نے نیزائن کیا ہے اور یہ جو ونڈو ہے ویورز یہاں سے آپ کو جو ہے بیلکنی جو ہے اس کی ایکسس پروائیڈ کر دی گئی ہے جہاں سے آپ بیٹھ کے ایک زبدیس ویور جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں ویورز پارک یو سیٹی کے بارے میں ایک تو اچھی بات یہ ہے یہاں پہ جو ایک تو پانچ ملے کے جتنے بھی پلوٹس ہیں ان کی لوکیشن ایک تو کافی بہتر ہے سیکنڈی ویورز جو ان کے گھر میں جو لی آؤٹ پلان ہوتا ہے پانچ ملے کے ساتھ سے ہر روم کے ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے ایک ونڈو جو ہے وہ نظر آئے گی آپ نے اس میں ویڈیو میں دیکھ پہ لیا ہوگا جس جو بھی روم انہ آپ لوگ کو وزٹ کر رہے ہیں ہر روم کا اپنے ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہاں پہ یا تو بیلکنی کے ہوگی ساتھ میں یا آپ کو ساتھ جو ہے وینڈیلیشن پرپس کے ایوڈو اویلیبل ہوگی جس کا مطلب ہے کہ گھر کے جتنے میں رومز ہیں سارے روشن ہیں ہوادار ہیں اور بہترین بھیو جو ہے ہر روم کے ساتھ آپ کو ملے گا اگر دیکھیں اس دور کے ذریعے سے آپ جو ہے اس کی بیلکنی جو ہے اس کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہ جی بیک کی وینڈو ہے اور اسی طرح یہ روم بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ روم تھوڑا چھوٹا ہے اس کمپیر تو اتر رومز لیکن چلے باقی ابرال دیکھنے تو کافی بہتر ہے سیلنگ کا کام دیکھیں اس میں وارم لیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور رائٹ ساکھ ویورز یہاں پہ واشنگ دیا گیا ہے جس میں اگر ٹائل ورک کی بات کریں تھوڑی بیزی ٹائل ورک جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کی گئی ہے سامنے جو ہے وہ انگلیش کا بوٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے لیف سیٹ پہ جو دیزائنر ویلٹی ہے وہ یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے ویورز یہاں تک جو ہے اس گھر کا ورال ویزٹ جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہے اگر میں ڈیمانڈ کی طرف جاؤں تو ڈیمانڈ جو ہے وہ اس گھر کی دو کروڑ چالیس لاکھ اس کی آسکنگ ہے پارکو اس سیٹی اسلامباد کے ساب سے اگر ہم دیکھیں تو دو کروڑ چالیس لاکھ ایک ریزنیبل ڈیمانڈ ہے نورملی لوگ یہاں پہ پانچ میں لوگے جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈائی کروڑ یا ڈائی کروڑ پلس میں کرتے ہیں تو یہ کافی ایک ریزنیبل ڈیمانڈ ہے آپ لوگ کو جو ہے اچھی ریٹ پر پارکو سیٹی میں ایک آپ لوگ کو اچھی رہائش مل جائے گی ایسا گھر ہے جو کی لوکیشن بھی بہتر ہے بنا بھی اوورال کافی خوصور طریقے سے بناوا ہے آپ لوگوں نے بیسی بھی آل ویڈیو میں دیکھ رہی ہے باقی جب آپ لوگ پرسنلی ویڈیو بھی کریں گے تو نو ڈاوٹ آپ لوگ کو گھر جو ہے وہ کافی اچھا لگے گا ویڈیو یہ گھر کا میں آپ کو 360 ویڈیو دیتے ہوں روف ٹاپ کا ماربل کا جو ورک ہے وہ ہوا ہے فردر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکاؤٹنگ تھرو آوٹ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ جو سیم کا جو مسئلہ وہ گھر میں اٹلیس جو روف ٹاپ سے جو ہے نا وہ ویڈیو یہاں پہ گھر میں نہیں آئے گا یہ لیف سیٹ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل لیف سیٹ پہ آپ پہ سامنے ایک روم جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ سرونٹ کوارٹر ہے گھر میں گھر آپ سرونٹ بکرہ جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سپریٹ جو سپیس ہے وہ دی گئی ہے شاید یہاں سے لاک ہے میں اس کو اپن کرنے کوش کرتا ہوں یہ اپن ہو چکے ہیں یہ سرونٹ کوارٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرا یہاں پہ انہوں نے دیا ہے سرونٹ کے لیے یہاں پہ پروپر جو ہے یہاں پہ ڈرسنگ پیوٹ دی بھی ہے اور میں اگر اس کی واش روم کے بات کروں تو یہ اس کی واش روم کے سپیس ہے واش روم کے سپیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر ایک بڑے واش روم کی طرح یہاں پہ بھی جو ہر طرح کی جو فیچرز ہیں وہ یہاں پہ پروائیٹ کیے گئے ہیں ویورز یہاں تک یہ سورال گھر کا وزرٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں امید کرتا ہوں اگر آپ لوگ کو جو ہے وزرٹ کافی پسند آیا ہوگا چینل پہ آپ لوگ نئے ہیں کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں الحمدللہ ہم ریل اسٹیٹ کے حوالے سے راولپنڈی اسلام بعد میں جتنی بھی اچھی ریل اسٹیٹ کی حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ ہم الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں چینل کے ذریعے سے آپ لوگ ہمارے چینل کے ذریعے سے جو زبردست گھر ہے اچھے گھر جو ہے وہ آپ لوگ کو ملیں گے ساتھ اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کافی اچھی انویسمنٹ اپورچنیٹیز جو ہے وہ چینل پہ موجود ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ان فیوچر آپ لوگ کو کافی بینفیٹ بھی ہو سکتا ہے ویڈیوز یہاں سے میں ویڈیو کے اند کی طرف چلوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے کانٹیکٹ نبر جو ہیں وہ گیون ہے ان نبر سے آپ رابطہ کر کے اس پروپرٹی کو آپ وزرٹ بھی کر سکتے ہیں فردر اگر آپ لوگ پارکیو سٹی اسلامباد میں انویسمنٹ کے خواہش مند ہے یہاں پہ آپ کمرشل انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کوئی پلوٹ کی سیل پرچس کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جی ہماری یہاں پہ پروپر جو ہے یہاں پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں پارکیو میں آپ لوگ کو یہاں پہ ریزنشل پلوٹس پہ ہم دلوا سکتے ہیں اور کمرشل میں بھی انویسمنٹ کرا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ورز آپ لوگوں سے ہوگی نیکس وڈیو میں اپنا خیال لکھیں تب تک اللہ حافظ